السلام علیکم ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل انجینئر اسامہ حکید آج ہمارا ایم ایس آفیس کا لیکچر نمبر 51 ہے جس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ فری سپینس کس طرح سے یوز کرتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے سامنے ایک ٹیبل موجود ہے جس میں کچھ سٹوڈنٹس کے نام اور ان کے سبجیکٹس کے مارکس اور اسی طرح سے ان کی ایک مارکس شیٹ بنی ہوئی ہے ہمارے پر سے تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو فرس رو ہے یہ ایسے ہی رہے اور ہم جب نیچے کی طرف اس کو شیٹ کو لے کے جائیں تو وہ ہٹے نا سامنے سے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کے لئے ہمیں ویو ٹیپ میں جانا ہوگا ویو ٹیپ میں جا کے دیکھیں یہاں پر ہے فریس پینس اس پہ ہمیں کلک کرنا ہے اور یہاں سے ہمیں فریس ٹاپ رو پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہم یہ کام کریں گے اب ہم جو ہے وہ جیسے ہی نیچے کی طرف اس کو لے کر جائیں گے اپنے سیلز کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو فرس رو ہے وہ ابھی تک موجود ہے وہ فریس ہوئی بھی ہے ٹھیک ہے تو اس سے آپ کو بہت زیادہ بینفٹ ہوتا ہے جب آپ کا ڈیٹا جب آپ کی فائل بہت بڑی ہوتی ہے تو آپ جب نیچے کی طرف لے کر جاتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے رہتا ہے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں بھئی اس والے سیل میں ہمیں جو ہے وہ کمپیوٹر کے مارکز دالنے ہیں جو بھی اوپر لکھا ہوا ہے وہ ہم نے یوز کرنا ہے اسی طریقے سے اگر آپ نے اس کو ہٹانا ہے اس فریس سیل کو ختم کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے دوبارہ آپ یو میں ہی جا کر فریس پین میں جائیں گے اور ان فریس پین پہ کلک کر دیں گے آپ دیکھیں ان فریس پین پہ جب آپ کلک کر دیں گے تو آپ دیکھیں وہ جو ہم نے فریس کیا تھا وہ اب ختم ہو گیا اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ رو کو بھی قولم کو بھی جو ہے وہ فریس کرسکتے ہیں کس طرح دیکھیں یہ آپ کہے فریس پین پہ فریس فرس قالم اب آپ کا جو فرس قالم ہے وہ فریس ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ فرس قالم کو بھی فریس کرسکتے ہیں میں نے فریس کر دیتا ہوں آپ دیکھیں اگر مثال کے طور پر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا فرس قالم اور فرس رو دونوں ہی فریس ہو جائیں تو میں ادھر آ کر کلک کروں گا اور سمپلی اس کو فریز پین پر کلک کر دیں آپ دیکھیں ہمارا جو ہے وہ کولم بھی فریز ہو چکا ہے پہلا والا اور ہمارا جو ہے وہ رو بھی پہلی فریز ہو چکی ہے تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ فریز پین کو یوز کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ